بھارت کی آبی جاریت دریاؤں میں چھوڑا گیا پانی جناب راوی اور ست لنچ بھی بڑھنے لگے ستر ہزار کیوسار کیوسک کا ریلہ شکرگڑ کے سرحدی گاؤں جلالہ میں داخل دھان کی کافکاری کی دوران خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد سلابی پانی میں پھنس گئے پنجاب رینچرز اور ریسکیو ڈبل ونڈبل ٹو نے دو سو تئیس افراد کو سلابی پانی سے باہی پاسد نکال لیا ریلہ چالیس گھنٹوں میں شادرہ پہنچے گا قادر آباد میں انتظامیہ نے چھے ریلیف کیمپ اور بارہ بورٹ پوئنٹس قائم کر دیئے زلہ مصفرگڑ کے مختلف علاقوں میں ممکن ہیں سلاب کا خطرہ ریلیف کیمپ قائم ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنرز ریبنی کے جانب سے تمام اسٹاک کو لرڈ کر دیا ہندوستان نے عالمی قوانین کی دھچیاں اڑا دی ہیں اب بھی جاریت جاری دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا بھارت نے دریعراوی میں بھی ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک پانی چھوڑا تھا جس نے شکرگھڑ کے گاؤں جلالہ میں تباہی مچا دی تین سو کا قریب لوگ پانی میں پھس گئے رینجرز اور ون ون ٹو ٹو کے اہلکاروں نے تمام افراد کو ریسکیو کر لیا پی ڈی ایم اے کا مطابق سلابی ریلہ کرتارپور جسٹر پہنچ چکا ہے سلابی ریلہ کل لاہور شہدرہ کے مقام پر پہنچے گا چنیوڑ میں چند گھنٹوں میں دو لاکھ کیوسک کا سلابی ریلہ گزرے گا پی ڈی ایم اے نے ملحقہ آبادیوں کو خالی کرانے کی ہدایت کر دی ہے سلاب سے فیصل آباد، سہیوال اور اکارا بھی متاثر ہو سکتے ہیں دریعراوی، دریعچناب اور ملحقہ نالوں میں تغیانی ہے دوسری جانب سلاب کے پیش نظر انتظامیہ کو الیٹ جاری کر دیا ریلیف کیمپس بی قائم ڈی جی پی ڈی ایم اے نے متعلقہ محکموں کو مانیٹرنگ اور اتھارٹیز کو صورتحال سے اگاہ رکھنے کا حکم دے دیا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیجئے اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کدھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول پاکستان کے لیے بول ہمارا پاکستان مشن معیشت دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی